اسلام علیکم ہمارے سٹوڈنٹس اور فیزیکل سٹوڈنٹس اور ورچول سٹوڈنٹس اسلام علیکم دونوں کو ہمارا تھرڈ ویک کا آج پرسٹ لیکچر ہے اور آج آپ کو بتا ہے کہ ارفان ہمیں ایک فورن کنٹری سے جوائن کر رہے ہیں ارفان جاگے ہوئے ہیں سعودی ارب اور وہ سیٹلڈ آن حکے ہمارے سے کانطری استرادے ہیں سا کار tactical Storage ساکھ گئے ہمیں اور اس کے بعد آج کا جو لیکچر ہے وہ پچھلے ویک کی کنٹینویشن ہے جس میں ہم نے پرامٹ پر بلکل بیسک سی ڈسکشن کی تھی آج ہم اس پرامٹ انجینرنگ کو ایکچولی ایکشن میں دیکھیں گے اور ہم نے ایک انیٹمی آپ سے ڈسکس کی تھی اس کے بارے میں بات کریں سو بریف سا اوورویو کے ابھی تک ہم نے اپنے چار لیکچرز میں کیا پڑھا ہے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اے آئی سے اس کی بریف ہسٹری سے اور اس کی کلاسیفکیشن سے اور ہم نے دو برانچز پر فوکس کیا تھا مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ مشین لرننگ میں ہمارے پاس جو الگوریتھم ہیں وہ رولز خود فائنڈ کرتے ہیں اور بیسٹ آن پیئر آف انپٹس اور آوٹپٹس اور جو ڈیپ لرننگ ہے ساپ سیٹ اور سب برانچ آف مشین لرننگ جس میں وہ سارے کام ہوتے ہیں جو مشین لرننگ کرتے ہیں لیکن اس میں ہم human inspired neurons use کرتے ہیں یہ neurons these are basically extremely simple math functions جو billions of neurons مل کے decision making کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی branches پہ discussion کی تھی ہم نے supervised learning کی بات کی تھی ہم نے unsupervised learning کی بات کی تھی ہم نے reinforcement learning کی بات کی تھی اور ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا کہ یہ تینوں جو ہم نے distinguish کی ہیں branches یہ actually discriminative AI کی branches ہیں discriminative AI کا main job یا main role AI کے اندر patterns find کرنا ہے لیکن AI کی ایک اور branch بھی ہے جس کو ہم نے generative AI کا نام دیا تھا generative AI نہ صرف discriminate کر سکتی ہے بلکہ یہ ایک step اور اوپر جاتی ہے اور یہ آپ کے لیے content generate بھی کرتی ہے content unstructured بھی ہو سکتا ہے structured بھی ہو سکتا ہے ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ دو type کی generative models بہت زیادہ important ہیں ایک ہمارے پاس large language models ہیں large language model belongs to the natural language processing اور یہ بھی ہم نے آپ کو idea دیا تھا کہ natural language processing وہ AI کی branch ہے جو language یعنی کہ written language اور text پہ زیادہ focus کرتی ہے پھر ہمارے پاس اسی طرح computer vision کی branch تھی جو image اور videos پہ زیادہ focus کرتی ہے اور ہمارے پاس اسی طرح speech recognition کی branch تھی جس میں ہم AI کو apply کرتے ہیں زیادہ تر speech اور audio signals کے large language models are studied under natural language processing اور large language model ہم نے general idea دیا تھا کہ these are actually transformer neural networks اور یہ GPT سے بنتے ہیں GPT is a type of neural network جسے ہم generative pre-trained transformer کہتے ہیں اور آگے جا کے ہم اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے ابھی تک کے لیے اتنا mouthful نام لینا بعض دفعہ مشکل بھی ہو جاتا ہے generative pre-trained transformer لیکن GPT کا لفظ اب اتنا زیادہ use ہو گیا ہے کہ سب کو GPT کا پتا ہے لیکن یہ GPT بنتا کیسے ہے تو یہ اب آپ کو پتا چل جانا چاہیے generative pre-trained transformer اور اس دوسرے جو موڈل تھے وہ میرے خیال diffusion موڈل تھے اور diffusion موڈل کے بارے میں بھی جب آپ دیکھنا سٹارٹ کریں گے تو you will be blown away کہ کس طرح کے diffusion موڈلز اب آپ کے پاس available ہیں اور جب ہم نے بیچ برن کروایا اس کے بعد جب بیچ برن کے سٹوڈرٹس نے وہ diffusion موڈلز use کرنا سٹارٹ کیا اور ان کے جو ریزلٹس وہ شیئر کرتے ہیں تو بعض اوقات میں بھی حران ہو جاتا ہوں کہ اتنے اچھے prompts ہمیں بھی نہیں لکھنے آتے جتنے اچھے وہ لکھے اور ان کا utilize کر رہا اور ایکچولی بچوں نے کافی کسی کہتے ہیں ان سے earning بھی کی ہے اور فائدہ اٹھایا ہے جی بالکل یہ آپ لوگوں نے websites دیکھی ہوں گی جیسے shutter stock ہے یا کوئی اور ہے ادھر لوگ images sale کرتے ہیں تو in fact یہ ایک side business ابھی تک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ data annotation کر کے پیسے کما سکتے ہیں تو ایک جو دوسرا business آپ کر سکتے ہیں large language model کی جو دوسرا sibling ہے which is diffusion model انہیں use کرتے ہوئے کہ آپ اتنے اچھے prompts لکھنے کے expert ہو جائیں کہ ان سے جو image نکلے وہ production quality کیوں وہ لوگ اپنے copywriting میں use کریں اپنے marketing material میں use کریں اپنے hospital businesses میں بڑے بڑے frame کروا کے لگائیں اپنے websites پہ لگائیں اپنے blogs پہ لگائیں تو یہ جو image creation ہے یہ پہلے artist کرتے تھے different tools سے لیکن اب this is another business اور یہ ایک تافی بڑی industry ہے جس میں آپ AI سے image generate کر کے sell کرتے ہیں اور سر نا صرف جو image ہے ہمارے جو prompts ہیں even کہ prompts ہمارے پاس اتنے جو ہے وہ وہ sell کیا جاتے ہیں بقاعدہ آپ کو اتنی زیادہ websites مل جائیں گی جہاں پہ صرف prompts list کیے گئے ہیں کہ better prompt کیا ہیں اور ان کو آپ use کر کے کس طرح کی images generate کر سکتے ہیں تو یہ proper جسے کہتے ہیں کہ ایک کام ہے اور آپ کا اس میں پورا mind جو ہے وہ required ہوتا ہے کہ آپ اس میں کتنی زیادہ creativity جو ہے وہ لے للا سکتے ہیں للا سکتے ہیں بلکل اور جب آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک ایک لفظ سے model پہ بڑا different effect پڑتا ہے بلکہ in fact آج ہم جب ٹیم میں discussion کر رہے تھے تو ہمارے colleague and dr فیزان انہوں نے ہمارے ساتھ ایک research paper share کیا اچھا اس research paper میں ایک بڑی مزیدار بات دیکھی کہ اگر آپ اپنے prompt کے اندر emotional touch دیں تو نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ microsoft کے researchers نے research کر کے بتایا کہ اگر same prompt ہے صرف آپ اس کے end پہ کوئی emotional line add کر دیں for example please do it carefully my carrier depends on it are you sure this is the right one you need to verify it because that is very important for me تو اس طرح کی جب آپ emotional lines prompt میں تو model کی output suddenly بہت بہتر ہو جاتی تو یہ prompt engineering کا ہم آپ کو idea دے رہی ہے بالکل basic idea یہ کسی طرح بھی exhaustive نہیں exhaustive کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر چیز گور ہوگی یہ صرف ایک starting foundation ہے جس پہ آپ basic سے prompt لکھیں گے لیکن جیسا کہ haris نے بتایا کہ جب آپ بار بار prompt لکھیں گے لفظوں کے ساتھ experiment کریں گے تو آپ کو idea ہوگا کہ کچھ لفظ بہت زیادہ large language model کو یا diffusion model کو effect کرتے ہیں کچھ بالکل effect نہیں کرتے کچھ negative effect کرتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک کی ہے دنیا کی ہر چیز کی طرح اس کام میں بھی آپ کو practice ہی ملے گی اور جیسا کہ ہم نے discuss کیا کہ یہ ایک اور side business ہے جس میں آپ prompt sell کر سکتے ہیں یا آپ ان prompt سے بنا ہوا content چاہے وہ image ہے چاہے وہ blog ہے وہ sell کر سکتے ہیں in fact large language model نے copy writing تو redefine کر جتنا لوگ marketing material بناتے تھے وہ سارے کا سارا جو copy writers ہیں وہ chat gpt یا language model سے بناتے ہیں تو microsoft کے researchers نے ریسرچ کر کے جو چیز بتائی ہے وہ یہ کہ اگر آپ جو prompt ہیں اس کے اندر اگر آپ emotionally اس کو ایک touch دے دیں تو جو آپ کے large language models ہیں وہ زیادہ better perform کرتے ہیں لیکن in reality آپ کو کیا ہونا چاہیے تھا logical answers ملنے چاہیے تھے but emotionally بھی آپ کا جو prompt ہے وہ آپ کی output پر ایفیکٹ کرتا ہے تو ایک ریسرچ پیپر ہے جو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ جب کونٹینٹ شیئر کروں گا تو وہ جو انٹرسٹڈ ہیں لوگ وہ اس چیز کو پڑ لیں سو سر آج ہم پرامپٹ کے بارے میں بات کریں گے اور ہر اس پرامپٹ کے لیے ہم بیسک سی anatomی جو ہے پہلے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں یہ میں نے پچھلی بار بھی ڈسکرائب کی تھی آج اس کو ایک گراؤنڈ بھی آج بلکل ٹھیک ہے تو جب میں نے anatomی پچھلی بار آپ کو introduce کروای تھی تو میں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے large language model کو ایک role دینا ایک personality assign کرنی جیسے کہ you are a liar جھوٹ بولنے والا legal expert professional legal professional you are a doctor medical doctor تو آپ بتائیں کہ یہ goal کیسے achieve otherwise آپ کو result اچھا نہیں ملے اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی legal document بنوانا ہے تو میں ai کو بتاؤں گا اس میں پہلے start میں اس کا introduction ہونا چاہیے پھر اس کے اندر اس کا header ہونا چاہیے پھر اس کے اندر اس کے جو قانون کے sections ہیں وہ ان کی list ہونی چاہیے تو میں نے جو کام کروانا تھا اس کے میں نے steps بتایا اسے اس کے بعد ہمارے پاس جو next important part ہے کہ آپ context اور limitations بتائیں context جو ہے وہ یہ ہے کہ for example میں جو legal document چاہ رہا ہوں وہ property کے laws سے related ہے مطلب یہ میں نے اس کو context بھی بتایا اور ساتھ یہ بھی کہ تم نے صرف property کے laws سے related بات کرنی ہے باقی laws سے related بات ہی کرنی لاؤ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں تو ادھر میں نے context بھی define کر دیا اور اسی context کے ساتھ میں limitation بھی define کر دی کہ یہ limitation ہے large language model آپ نے اسی کے اندر operate اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ مجھے output کیا چاہیے میں کیا output چاہیے تو آپ نے بتایا کہ میرے لیے document بناو اور output میں آپ نے بتایا کہ یہ document کی اتنی length ہونی چاہیے اور پھر آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ programmer ہیں کہ یہ output آپ کو کس format میں چاہیے اچھا جو لوگ computer science کے professional نہیں ہیں ان کے لیے شاید یہ ایک different سی بات ہو لیکن جو computer science کے professional ہیں انہیں بعض دفعہ output بڑے different format میں چاہیے ہو سکتی ہے ہمارے پاس کچھ دو format میں بتا دیتا ہوں جیسون کی فائل بھی چاہیے ہو سکتی ہے exam l چاہیے ہو سکتی ہے mark down چاہیے ہو سکتی ہے لیکن یہ optional step ہے اگر آپ صرف content یا جو data ہے وہ generate کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ output کا format بھی بتائیں تو یہ ایک کچھ step میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں آسانی کے لیے سب سے پہلے personality assign کی task بتایا کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد steps بتایا جن میں وہ task perform کرنا ہے اس کے بعد context اور limitations بتائیں جس کے اندر رہ کے وہ task perform کرنا ہے اس کے بعد desired output بتائیں اور چھتا step جو optional میں نے کہا تھا کہ کچھ cases میں آپ کو چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ مجھے یہ output کس format میں چاہیے یہ optional step ہے تو یہ پانچ step اگر آپ کے prompt کے اندر ہیں تو یہ ایک اچھی foundation ہے جس کے اوپر آپ اپنی experiment start کر سکتے ہیں large language models میں بھی اور جو ہمارے diffusion model جب میں کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں آجانا چاہیے کہ I'm talking about the models جو image generate کرتے ہیں یا جو pictures generate کرتے ہیں بائی دو وے اب تھوڑی دیر میں 15-20 منٹ میں ہم تھوڑا سا idea آپ کو دیں گے کہ یہ diffusion models کیا ہوتے ہیں یہ نام ان کا کیوں پڑھا and so on we'll talk سب سے پہلے اگزیمپل کو دیکھ لیتے جو جو steps آپ کو بتائے گئے تھے ایک prompt کے اندر انیشل ہونے چاہیے اب سب سے پہلے چیز آپ کو یہ بتائے گی تھی کہ آپ کے پاس ایک پرسونا ہونا چاہیے چاہیے اب میں ایک ایسا جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو کسٹمر کی سرویس دے تو سب سے پہلے چیز میری کیا ہونے چاہیے کہ میں اس کو منشن کروں کہ آپ نے کس ڈومین کے لیے سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک پرسونا بتا دی کہ آپ کس ڈومین میں ٹیک کمپنی کے لیے کیا ٹاسک ہے تو آپ نے اب اس کو یہ جیز بتا دی کہ آپ کا ٹاسک یہ کہ آپ نے لوگوں کو assist کرنا ہے ان کی جو ٹیکنیکل پرویمز ان کو آرہی ہوں گی اپنی ویب سائٹ کو لے کے یا جو بھی سرویس کو لے کے ٹیکنیکل ایشیوز ہیں وہ آپ نے ان کے ریزولف کرنے اس کے بعد آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے اس 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 کو کہ وہ کس طریقے سے ان کی جو سٹیپ س فالو کرے کون کون س سٹیپ س جن کو فالو کر کے وہ اس پرویمز جو سلوشن ہے وہ ٹاسک کو اچیف کرے تو میں نے اس میں منشن کیا گی جی گریٹ کسٹمر اور آس کو ڈیٹیل ڈیٹیل سب پہلے کسٹمر کیر کے اندر اگر آپ سے گریٹ ہی اچھے طریقے سے کسٹمر کے اندر بھی ایک ایشو آگیا کہ وہ بھی صحیح نہیں ہے پہلا سٹیپ کے آپ کسٹمر سے اپنی جو بھی ایشو لے رہے اس سے گریٹ کر کریں اس کا ایشو جو وہ ڈیٹیل میں پوچھیں کہ پرابلم کیا ہے پرابلم سٹیپ سٹیپ پرابلم اس کو ٹربل شوٹ کرنے کے لئے کہ آپ اس ان سٹیپ کو فالو کر کے یہ جو پرابلم آپ کو فیس ہو رہی ہے اس کو سالو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ایشو اس کا سالو نہیں ہوتا تو اس کو آپ ٹرانسفر کر دیں اس کو ریکمینٹ کریں کہ آپ ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم ان سے کنسل کریں کیونکہ یہ تو آپ نے ایک ویڈیل اسسسٹنٹ بنایا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کانٹیکس پروائیڈ کرنا ہے کنسٹرینٹ بتانے ہے کہ کیا آپ کیا لیمیٹیشنز ہیں کیا چیزیں کر سکتے ہیں کیا چیزیں نہیں کر سکتے سب سے پہلی چیز میں اس کو یہ بتایا کہ کسٹمر کو ٹیکنیکل ٹرمنالوجیز کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ اتنا لیٹریٹ نہیں ہے اس ڈومین کا جو آپ کے پاس ایشو لے کے آئے نہیں کر پائے گا اس کے بعد آپ نے گول بتایا کہ تمام چیزوں سے کیا ہے کہ آپ کا جو بھی کسٹمر آئے آپ اس کا ایشو ریزولف کریں اور وہ سیٹسفائیڈ جانا چاہیے یہ آپ کا گول ہے آپ سیٹسفیکشن کے ملٹیپل ویس ہو سکتے آپ اس کو ٹربل شوٹنگ کے جتنے بھی میتھڈ آپ بتا سکتے ان کیس اس کا ایشو نہیں ہو رہا تو آپ اس کو فرنڈلی مینر میں گائیڈ کر دیں کہ آپ کو جو ریکوارمنٹ ہے وہ آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم کی ہے آپ ٹیکنیکل سپورٹ ٹیم سے کانٹیکٹ کریں گا تو ایشو ریزولف جو بھی سٹیپس ان کی سمری بتانی ہے اور کوئی بھی ایشو ٹیم آپ نے ٹربل شوٹن کے بارے میں تمام سٹیپس بتا دی لیکن اس کے بعد آپ کا بار کہتا کہ اس کے الاب میں کچھ نہیں بتا سکتا لیکن کسٹمر جو ایک چھوٹی سی چیز مزید پوچھنا چاہ رہا سٹیپس کو آپ نے پروائیٹ کرنی ہے تو یہ آپ کے سامنے ایک 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 بلکل اس کو میں نے میپ کیا ہے جو آپ کو پیچھے سٹیپس آپ کو بتایا تھے آپ کے پرامپٹ کے اندر چھے چیزیں کمپلسری جو ہونی چاہیے تو اس کو میپ کر کے آپ کے سامنے یہ چیز کو میں نے دکھا ہے اس کی اب پلیگراؤنڈ پر چلتے ہیں ایک ان کو ریال ٹائم ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں میں نے جو سلائیڈ ہے اس کے اندر یہ چیٹ جیپٹی پلیگراؤنڈ کا لنک بھی آئیڈ کیا ہے تاکہ جن لوگوں نے اس کو یوز کرنا اوکے جی اچھا حارس ادھر کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لفظ بھی ہیں دیکھیں تو بچوں کو نظر آرہی میں ابھی شیئر کروں گا پھر اس کے بعد ہم آرہی 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 آپ کے سامنے ایک سکرین شو ہو رہی ہے جس جو کہ ایک آرہی کی طرف سے ایک پلیگراؤنڈ بنائی گئی ہے اب اس پلیگراؤنڈ کا پرپس کیا ہے اس پلیگراؤنڈ کا بیسک پرپس جو یہ سرف کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپن اے آئی کی طرف سے پروائیڈ کیے گئے جو موڈلز ہیں جو 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 موڈلز کے اندر جو جو پیرامیٹرز اللہو کیے گئے ہیں ان تمام کو ایکسرسائز کر کے دیکھ سکے ویڈاوٹ اینی کوڈ کہ آپ کس کس طریقے سے پرامیٹ ڈال سکتے ہیں کیا پیرامیٹر سیٹنگ کر سکتے ہیں جس بیسیس پی آپ کا جو موڈل ہے وہ بیٹر پرفارمنس آپ کو دے سکتا ہے اس کام کو کرنے کے لئے کوئی جو پرگرامیٹرز نولیج ہے اس کی ضرورت بلکل نہیں ہے یہ ہر بندہ جو جس کو اللہم کا پتہ ہے جس کو پرامیٹ لفظ سنا ہے اس چیز کو ایکسپیریمنٹ کر سکتا اس کے ساتھ بڑا انٹرسٹنگ اس کا ایکسپیرنس ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر آپ کے گھنٹوں گزر جائیں گ اور آپ کو پتہ نہیں چلگا کہ میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب آپ کے سامنے ایک سکرین چھو رہی ہے مجھے بتا دیں کہ سکرین پروپرلی ویزیبل ہے آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ میں کنٹینیو کروں مزید آپ سب کو پلی گراؤنڈ نظر آرہا ہے کلیر سکرین اس نوٹ کلیر کھوڑا سا مثل بڑا کھوڑا 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 چیز کو یوز کر سکتے اب اس پلی گراؤنڈ میں جیسی آپ انٹر ہوں گے تو پلی گراؤنڈ کے ساتھ آپ ایک اپشن جو نظر آرہا ہوگا جس کے اگر آپ کلک کریں تو آپ کے پاس تین چیزیں آرہی ہیں اسسسٹنٹس چیز چیز کمپلیٹ چیز سب سے پہلی میں چیز بتا دوں گی یہ جو کمپلیٹ والا سیکشن ہے اس کے اندر ہم فوکس نہیں کریں کیونکہ اس میں جتنے موڈل سے اپن نہیں آئی کی طرف سے وہ پرانے تھے ان کو فردر یوز نہیں کیا جاتا تو اگر آپ چیٹ والے پورشن میں رہتے ہیں اور چیٹ والے پورشن کے اندر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سسٹم نظر آ رہا ہے اس سسٹم کے اندر اگر آپ جو آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا پرانپٹ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور آپ پہ سکرین پہ شونگے جو کیوری آپ انٹر کریں گے یہ میں کیوری انٹر کر رہا ہوں یوزر والے سیکشن میں جو آپ رائٹ سائٹ کے اوپر کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کچھ پیرامیٹر نظر آ رہے جن کو ٹویک کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز اس کو سٹیپ با سٹیپ دیکھ تربو آپ کے پاس موجود ہے جو 1106 پری بیو ہے جی بی ٹو ٹرب ہے اگر فیلحال کے لیے اس کو اسی پر رکھتے ہیں اور ٹمپریچر بیسی چیز یہ ہے جس چیز کے اوپر آپ اپنا کرسر لے کے جائیں گے وہ آپ کو اپنی جو فنکشنیلیٹی اس کے بارے ایکسپلینیشن بھی جو ہے وہ سمبرائز فارم میں دے دے گی اب سب سے پہلی چیز آپ کے پاس ٹمپریچر آرہی ہے یہ ٹمپریچر ہے یہ کرییٹیویٹی آپ کا موڈل کا سوچ ہے ایک قسم کا کہ آپ موڈل کو کتنا کرییٹیو لے کے جانا چاہتے آپ چاہتے کہ میرے پرامٹ کے مطابق وہ یس اور نو میں آنسر دے دے تو آپ اس کا جو تیمپریچر اور اس کی کرییٹیویٹی ہے وہ زیرو کر دیں گے اور وہ اگزیک جواب دے گا جو آپ اس سے ریکوائیٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس کا تیمپریچر پوائنٹ فائیف پہ لے جائیں یا جتنا آپ کے قریب لے جاتے جائیں گے اتنا زیادہ موڈل جو آپ کا آنسر دے گا وہ یس تو کہے گا لیکن اتنی کرییٹیو وی میں کہے گا اور ڈیفرنٹ ورڈ یوز کرے گا کہ ہر دفعہ آپ کو ایک نئی ڈیسٹریبیوشن ملے گی ورڈ کیا ہمیں نے ڈیسٹریبیوشن کا ورڈ یوز کیا ہے تو اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ آپ کو آگے بھی ہم تو بتائیں گے لیکن آپ کچھ سرچ کر لیجئے گا کہ مطلب یہ کہ ڈیفرنٹ پیٹرنز سیکونس ورڈ ہمیشہ آپ کے لیے آئیں جو جو کہ ایک نارمل کنفرسیشن میں نہیں ہوں گے ایک کرییٹیو وے بلکل آپ کے پاس جو بات کرنے کا موڈل آپ کو اور پوٹ دے رہا ہوگا اچھا یہ جو تیمپریچر ہے نا اس کی رینج اگر آپ نوٹ کریں تو زیرو سے لے کے دو تک لیکن بھی اویر کہ اس کا کوئی مطلب جو ہے وہ نہیں کل سکتا تو do remember کہ temperature ایک سے زیادہ نہیں کرنا ایک جو ہے وہ maximum creativity ہے جو meaningful ہوتی ہے جو سنٹینس meaningful بنتے ہیں زیرو پہ جو موڈل ہے وہ بلکل repetitive سے آنسر آپ کو دے گا اس کی example میں یہ دیتا ہوں کہ آپ نے ایک question پوچھا اور آپ کا temperature تھا وہ one تھا اب وہ question دوسری بار پوچھیں کہ result فرق ہوگا تیسری بار پوچھیں کہ result فرق ہوگا چوتھی بار پوچھیں کہ result فرق ہوگا لیکن اگر آپ temperature zero ہے تو same question کا ہر بار same answer ہوگا repetitive answer ہوگا creative or different تو model deterministic ہو جاتا ہے یہ ایک نیا لفظ ہے لیکن دو لفظ ان سے ہمارا واسطہ پڑے گا ایک random اور deterministic deterministic یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے random یہ ہے کہ ہمیں idea نہیں ہے random وہ کچھ بھی جواب دے سکتا تو random کا opposite لفظ ہوتا ہے وہ computer science deterministic ہوتا ایسے random میں ایک اور بڑا مشکل سا لفظ بھی ہوتا لیکن وہ ابھی نہیں بتائیں گے پھر کسی ایک لیکچر بھی اس کے بارے میں بات کریں so temperature zero repetitive same question پوچھیں same answer دے گا temperature one model creative ہو جائے same question پوچھیں چار بار بھی پوچھیں تو ہر بار different answer دے گا اور temperature ایک سے اوپر نہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک parameter رہا رہا ہے maximum length اور اس کے اندر ابھی آپ دیکھ رہیں گے میں اس میں value change کی اور میں نے اس کو thousand کر دیا یہ limit ہے کہ model کتنے tokens کو process کرے گا model کتنے tokens کو process کرے اب اس لے رہے جو میں پرامپٹ ڈالا گا اب اس میں ہر ایک word ایک token کنسیڈر ہوتا ہے لیکن کتنے کریکٹر کا word کنسیڈر کیا جائے گا کتنے کریکٹر کا word کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو یہ اگر آپ کرسر اپنا لے کے جائیں گے تو یہ آپ خود ہی ہوتے ہیں تو یہ اگر آپ کنسیڈر کریں تو ہر token چار کریکٹر کا ہوگا ادھر وائز کچھ token جو ہیں وہ ایک کریکٹر کے بھی ہو سکتے کچھ چھے سات کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس لیے اوپن اے آئی نے مینجن کیا ہے کہ رفلی ہر token تقریبا چار کریکٹر کا ہوگا اب اس میں دوسری چیز جو آپ نے دیکھ نہیں وہ یہ یہ جو limit ہے یہ shared ہے یہ shared اس طرح سے ہے کہ جو آپ prompt input میں دے رہی ہیں اس کے tokens بھی count ہوں گے اور جو یہ output generate کرے گا اس کے tokens بھی count ہوں گے تو یہ thousand جو limit دیا 500 tokens پہ limited ہوگی اس سے بڑی output آپ کو model نہیں دے گا 500 tokens وہ already consume کر چکا ہے تو اس کے limit تھی thousand کی تو بائی ڈیفارل یہ 256 کی اوپر تھا 256 جو ہمارے prompt ہے وہ بہت ہی minimal value ہے جس کے اوپر آپ کو اچھی بلکہ آپ ایک prompt بھی جو نہیں ہو پاتا اچھا اب آپ کے سامنے جو چیزیں ہو چکی ہیں میں نے اس کے اندر جو prompt میں آپ کو explain کیا تھا میں پیسٹ کر دیا ہے ہمارے پاس model selected ہے temperature ہم نے select کر لیا ہے maximum length ہم نے ٹوکن کی وہ select کر لیا اب اس کے بعد آگے ایک اور چیز آرہی ہے کر دیتے ہیں کچھ terminologies آپ specify کر دیتے ہیں کہ اگر یہ terms آتی ہیں تو آپ کا model output generate نہ کرے کرنا بند کر دیں ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ کا model کیا کرے گا break لگا دے گا ان specific words کے اوپر terms کے اوپر اور top پی رہنے دیں یہ ابھی بچوں کو سمجھ میں نہیں آنا بار repeat ہو رہا ہے اگر ایک character 10 بار آرہ ہے تو ہم کہیں کہ اس کی frequency 10 ہے اگر 15 بار آرہ ہے تو 15 ہے frequency penalty penalty کا مطلب ہے سزا تو frequency penalty کے لفظ سے آپ idea ہو جانا چاہیے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر model کوئی لفظ زیادہ use کرے گا تو model کی penalty بڑھ جائے گی اور model پھر اس لفظ سے avoid کرنا start ہے frequency penalty means اگر frequency زیادہ ہوگی تو likelihood کے وہ لفظ دوبارہ use کیا جائے گا یہ likelihood کم ہو جائے گا یعنی کہ آپ frequency بڑھنے پہ model کو ڈانٹ رہے ہیں کہ خبردار تم نے یہ لفظ دوبارہ بول جیسے چھوٹے بچے کو نہیں ڈانٹ تھے وہ لفظ repetitive کہتے ہیں نہیں یہ تم نے لفظ دوبارہ نہیں بولنا تو آپ سمجھیں کہ model بھی ایک چھوٹا بچہ ہے وہ same لفظ جب زیادہ بار use کرتا ہے تو پھر آپ اسے ڈانٹ دیں بھی میں پہلے آپ جنرل آئیڈیا دیتا ہوں پھر میں آپ کو فرق سمجھاؤں گا کہ frequency penalty اور presence penalty same لگتی ہیں لیکن same ہے نہیں presence penalty میں جب آپ model پہ جائیں گے تو کہے گا کہ اگر ایک لفظ output میں آگیا ہے تو model کو penalize کرو کہ وہ دوبارہ یہ دوبارہ آئے تو model کو سزا دو لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک لفظ اگر ایک بار بھی آگیا ہے تو model کو سزا دو کہ وہ دوبارہ نہ آئے irrespective of frequency تو presence penalty سمجھیں کہ yes and no ہے اگر ایک لفظ آگیا تو دوبارہ وہ لفظ output میں آیا تو model لفظ بار بار استعمال نہیں کرتا تو frequency اور presence میں بڑا بریک سا فرق ہے frequency میں frequency ایک حد سے زیادہ بڑھے گی تو آپ model کو penalty ڈالیں گے یا model کو سزا دیں گے لیکن presence میں اگر لفظ ایک بار بھی آگیا تو آپ model کو کہیں گے دوبارہ یہ لفظ perspective of frequency تو یہ presence penalty ہے جو اوپر تھی وہ frequency penalty تھی یہ چیز مجھے امید ہے کہ آپ کو clear ہو گئی ہوگی تو یوں سمجھے کہ presence penalty جب آپ تھوڑی سے زیادہ کرتے ہیں تو آپ model کو زیادہ creative بنا رہے ہو اکی سو اب ہماری playground کے اوپر آپ کو صرف ایک میں لکھا ہے hi hi کا message لکھتا اور میں submit کر دیتا ہوں چھے اب okay وہ کہتا ہے there thank you for reaching out our customer service team how can assist you today with your software issues تو اب میں نے جو prompt میں اس کو بتایا تھا کہ آپ tech company کے customer کے assistant ہیں اور آپ کا کام جو لوگوں کی problems کو solve تانے بلکھل اسی طریقے سے اس نے greet کیا ہے جس میں نے اس کو بتایا تھا ایک اور میں message ڈال دیتا ہوں کہ i have issues with the website it is slow and payment method is not working ٹھیک ہے جی میں اس کو کہہ دیا کہ website بہت slow ہے اور payment method جو ہے وہ آپ کا کام نہیں کر رہا اب اس نے ایک proper آپ کو answer جو ہے وہ اس کا generate کر کے دے دیا ہے اب سب سے پہلے تو اس نے apologize کیا کہ ہماری طرف سے services ہیں وہ down ہیں تو جو ہمارا customer ہے وہ اگر غصے میں بھی ہے اس کو پھنڈا کرنے کے لئے apology سب سے issue first سٹی با سٹی پھر لے کے جا رہا اس کو issue بتا ہے تو سب سے پہلا اس نے issue لیا اور اس کے اوپر وہ بتا رہا ہے کہ پھر پھر سٹی پھر پھر بتا ہے کہ اپنے براوزر کی کمانڈ سو اس کی سٹی بتا دی ہیں اگر 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 بھی problem ہو سکتا ہے اس کو بھی چیک کر لیں اچھا اب وہ آیا کہ now let's move on to the payment method issue اب اس نے دوسری problem لی ہے میں صرف vague statement دیا کہ یہ کام نہیں کر رہا تو مجھے کہہ رہا ہے could you please provide me more detail about the problem you are facing are you receiving an error explanation کہ if the troubleshooting steps above don't resolve the issue i recommend you reaching out to our technical support team exactly جس میں بتایا تھا اور they have expertise to assist you further okay میں ایک message کر دیتا ہوں کہ payment method کے والے سے it is not accepting my credit card ڈی ہے ٹھیک ہے غلط رہنے نہیں اور اب میں نے credit card related issues بتائے ہیں تو اب وہ مجھے ان کی جو جتنی remedy سب سے پہلے پھر اس نے apology کی ہے apology کے بعد اس نے troubleshooting steps بتا دی سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ card details check کر لیں card number check لیں expiration date check کر لیں کوئی typo تو نہیں ہو رہا آپ کی طرف سے دوسری چیز پھر اس نے بتائی ہے کہ if you have another credit card ہے وہ use کر کے دیکھ لیں اگر still issue persist کرتا ہے اور اس کے ساتھ نہیں اگر یہ نہیں ہو پا رہا تو آپ اپنے bank سے بھی contact کر سکتے چیز مجھے بتائیں ہیں اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ تین وں چیز آرہی ہیں میری problem کے related جو میں اس کو بلکل وہ چیز بتاتا ہوں لیکن وہ information لیتا ہے exactly اس طرح greet کرتا ہے exactly step by step problems کو پکڑتا ہے اور ان کو step by step troubleshoot کرواتا ہے اور نیچے ساتھ مجھے میسیج بھی دے دیتا کہ اگر ان تین steps کے باوجود اگر آپ کا issue solve نہیں ہوتا تو آپ ہماری technical support team سے contact کر لیں اور وہ آپ کو ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور آپ کو آپ کا issue solve کر دیں گے تو ایک proper customer care جو آپ کی services ہوتی ان کی tone اس نے پکڑی ہے ان کا جو way of resolving issue ہے وہ اس نے پکڑا ہے اور آپ کو آپ کی problem کے اقارڈنگ آپ کا solution ہے آپ کو پروائیٹ کر رہا ہے اب اسی playground کے اندر ایک اور چھوٹی چیز ہے وہ میں آپ کو دکھاؤ کہ یہ تو تھا کہ بلکل آپ parameters کے جب ہم ان کی api اس کا code کر رہے ہوں گے تو آپ کو code بھی مل سکتا اور وہ یہاں پہ موجود ہے جو tweaks آپ نے کی ہیں تمام parameters کے اندر وہ tweaks موجود ہیں temperature token limit each and everything جو میں نے set کی ہے اور جو model میں نے کس طرح سے دینا ہے اس کے اندر ایک چیز مزید کرتا ہوں کیونکہ یہ جگہ ایسی جہاں میں بہت سار experiments کیے جا سکتے ہیں یہ token کے limits ہی میں اس token کے limits کو بہت کم کر دیتا ہوں میں لے جاتا ہوں 50 کر دیتا ہوں بہت minimum ہے اور اس کے بعد کیا ہونے چاہیے میرے model کی آپ پہ کیا ہونے چاہیے آپ پٹ آئے گی یا نہیں آئے گی آپ پٹ آئے گی چالیں اب میں نے token limits کم کی ہے اب میں یہ ہاں پہ ایک message لکھ دیتا ہوں کہ I am not satisfied my issues still persist اور I will sue you ٹھیک ہے ٹھیک تو اب اس نے کیا کیا ہے 50 tokens کے اندر اندر input output کو ختم کر دی اگر میں اپنی input مزید بڑھا دی تو output مزید کم ہو جاتی بہت reduce ہو جاتی ٹھیک ہے تو پھر بھی apologize کر رہا ہے for frustration and convenience اور آخر میں بہت abrupt لی باند ہو ہے اس کا sentence complete نہیں ہو وہ آگے continue رکھنے کی کوشش کر رہے ہے to ensure ریٹرن کو بتائیں آج پڑھائیں ہے exactly وہ چیزیں میں نے اس میں ڈالی ہیں اب اس کو پڑھ تو آپ لوگ خود بھی سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اس کی جو امپلیمنٹیشن ایکچوال اس کی طرف ٹھیک ہے سو آ اس کو میں موک رہتا ہوں یہ ہم واپس آگئے ہیں پلیگراؤنڈ میں اوکی سو یہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں پرومٹ مینٹور ٹھیک ہے اور اس کے اندر exactly وہی پرومٹ ہے جو آپ کو سرائٹ میں میں نے دیا ہے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو پرومٹ میں نے آپ کو دیا ہے یہ لیمٹ نہیں ہے کہ ہمیشہ اسی طرح کا پرومٹ لکھنا ہے یہ آپ کو ایک بیس دی دی گئی ہے کہ یہ پرومٹ اس طرح لکھے جا سکتے ہیں اب ہر بندے نے اپنا مائنڈ یوز کرتے ہو اس کو کتنا امپروف کرنا ہے وہ اس کی ایبیلٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے تو اس چیز پر سٹک نہیں ہو جانا ہے کہ یہ ہم نے فارمٹ دی دیا تو تمام لوگ اسی فارمٹ پر پرومٹس جنریٹ کریں گے آپ اس کے اندر اگر کوڈ کی آٹپوٹ لینا چاہتے ہیں تو exactly کوڈ کی اگزیمپل بھی دے سکتے ہیں کہ اس طرح کا مجھ آٹپوٹ چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ تو میں صرف اس کو ٹیکشل کمارڈ صرف بتا رہا ہوں اوکے میں نے موڈل سٹک کیا ہوا ہے میں نے اس کو پرومٹ دیا ہوا ہے میں سیف کر دیتا ہوں میں نے سیف اسسٹنٹ کر دیا ہے اور مجھے میسج مل گیا گیا اور اسسٹنٹ ہز بین اپ ڈیٹڈ اب میں اس کو میسج کرتا ہوں کہ ہائے انیلائز می پرومٹ اور پرومٹ میں اس کو بتا دیتا ہوں گیو می ٹاکنگ پوائنٹس آن اے آئی ٹھیک ہے اب یہ بہت بیک ٹھیک ہے ہے اب اس کو اس پرومٹ کو انیلائز کرنے کے بعد مجھے سب سے پہلے ڈیفیشنسی سے بتانی چاہیے اب یہ دیکھیں کیا ہوا کیا ہے کہ اس نے پیچھے پوری جو انسٹرکشن ہے وہ رن ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ اسٹیپ آیا ہے کہ اس نے انسٹرکشن کو دیکھا ہے کہ مجھے کیا کیا انسٹرکشن ملی دی اور اس کے بعد اس نے آؤٹپوٹ کو جنیٹ کیا ہے اب آؤٹپوٹ پہ آ جاتے ہیں ہائے در let's analyze your prompt and address the common issues to improve its overall effectiveness تو سب سے پہلے اس نے بتایا کہ stimulate persona the prompt seems to lack a specific persona اس میں پرسونا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز task the task is not clearly defined task بتایا ہے لیکن clearly defined نہیں ہے what exactly to do what exactly do you want respondent to do are they supposed to provide a list of bullet points or detailed information explanation and steps to complete task کوئی فردہ steps نہیں میں نے اس کو بتائے اس کے اوپر مجھے اس نے explanation دے دی context نہیں میں نے اس کو بتایا goals میں نے اس کو mention نہیں کیے کہ behind اس کے پیچھے کیا goals ہیں are you looking for advantages disadvantages application or something else میرے خیل ہم نے عرفان کو ایڈ کرنا ہے تو اسلام علیکم عرفان آپ کو واضح آرہی ہے ہماری سرکا ایکشنی بھی سلام کیسے ہیں آپ لوگ جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں الحمدللہ میں جہاں بھی ہوں مجھے لیکچر کی فکر تو رہتی ہے لیکن آپ کے ہوتے ہوئے تو بڑا سکول رہتا ہے جی زبردست اور آپ کا ٹریول ٹھیک رہا میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا ٹریول just give me a moment sure please take your time here i am mashallah mashallah میں نے کہا آپ لوگ آپ لوگ دوا کر رہے ہیں میں تھوڑی دعا کر لوں اور آپ لوگ اسنی محنہ سے پڑھا رہے ہیں تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے دوا اور دعا دونے چاہیے تو ابھی ڈاک صاحب تین کو لیڈ کر رہے ہیں دوا کرنے کے لیے اور میں یہاں دعا کر رہا ہوں اور چھے مہینے بعد اپروکشمیٹلی چار مہینے بعد آپ لوگ ہم لوگ دعا کر رہے ہوں گے ڈاک صاحب کے ساتھ بلکے اور آپ لوگ دوا کر رہے ہوں گے آج کے لیکچر میں نے آؤٹلائن دیکھی تھی میں جوائن کرنا چاہتا تھا پر میں جہاں پہ ہوں وہاں پہ ٹائمنگ میری مرضی سے نہیں چلتی i won't be able to talk a lot یہاں رشت ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ آکے بھی میں یہ نہیں بھولا ایک منٹ پہلے میں ڈاک صاحب کو میسیج کیا تھا are we on time سب ٹھیک جا رہا ہے کیونکہ ہمارے لیے جو ہم کر رہے ہیں عبادت سے کام نہیں and i truly appreciate ڈاکٹر شیراز سر کہ وہ مجھے اس طرح سے travel کرنے میں help out کر رہے ہیں اگر وہ پیچھے نہ کھڑے ہوتا تو میں یہاں نہ کھڑا ہوتا سکون سے thank you very much ڈاک صاحب انشاءاللہ thank you very much everyone i just wanted to say hi to all prayers for all of you ڈاک صاحب آپ دوا کریں میں دوا کرتا ہوں جی بالکل ٹھیک ہے thank you شکریہ اللہ حافظ جی حریص بھائی میرا خیال ہم واپس اپنے وہ prompt generator یار یہ تو بڑا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ کہ prompt سکھانے کے لیے آپ نے ایک prompt generator assistant بنا دیا جس میں بچے اپنا prompt بنا کے ڈالیں گے تو وہ انہیں بتائے یار آپ کے prompt میں فلاں فلاں problems اس کو اور improve کریں that is amazing تو اب آپ کا اچھا میں that was a very nice interruption by the way تو اچھا بات پہ رہی یہ ہو رہی تھی کہ ہم assistant ڈسکس کر رہے تھے اور اس assistant ہی اندرہ specifically وہ ہمارے جو prompt اس میں سے کیڑے نکال رہا تھا کہ یہ 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 چیزیں خراب ہیں اچھا اس نے تمام چیزیں بتا دیں اب اس کے بعد میں نے اس کو کہا تھا کہ جب issues سارے بتا دو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے اب میرا prompt اتنے گندہ تھا کہ اس نے چھے کے چھے ایشو میں انچتا ہے مجھے ایسا ہو سکتا ہے آپ کے کوئی سے دو issues ہوں تو وہ آپ کو دو mention کرے گا کوئی آپ کا اگر صرف ایک issue ہوگا تو وہ صرف ایک issue mention کرے گا یہ compulsory نہیں کہ سارے issues ہمیشہ آئیں گے جو specific چیز missing ہوگی صرف اس کو آپ کو address کرے گا اس کے بعد میں نے اس کو کہا تھا کہ revised prompt مجھے چاہیے پرامٹ کو دیکھیں وہ کتنا improve کر کے مجھے دیتا ہے as an ai beginner provide me with five bullet points highlighting the advantages and challenges of ai in healthcare industry please include a real life example to support your points your response should be in clear and concise written format ٹھیک ہے اب یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک well instructed prompt ہے کہ جس کی basis کے اوپر جو آپ کو output ملے گی وہ اتنی اچھی ہوگی کہ اس کے اندر تمام aspects آپ کے talking points کی وہ clear ہو رہے ہیں so اور اس نے پھر ساتھ نیچے ہر modification کی explanation بھی آپ کو ساتھ دیئے کہ یہ کیوں ایڈ کیا گیا اس سے آپ کو benefit کیا ہوگا so یہ چیز ایک آپ لوگ بھی implement کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم جب آپ کو لے کے جائیں گے diffusion models کے اوپر ہم diffusion models کے اوپر جب discussion کریں گے اس کی بھی prompting آئے گی تو آپ اس کا بھی اسی طریقے سے ایک assistant بنا سکتے ہیں اور اس assistant کو prompts دے کے test کر سکتے ہیں اور یہ free of cost ہے آپ کی exercise آپ کی learning جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اور free of cost ہے تو اس سے اچھی کیا چیز ہوگی i don't know نہیں یہ بالکل thank you so much یہ بڑا آپ نے اچھا guide کیا اور in fact آگے جو ایک slide ہے اس میں کچھ tips بھی ہیں effective prompt engineering کی تو یہ tips تھی be explicit یہ تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ prompt میں be explicit کا کیا مطلب ہوں مثلاً software engine جو ہم نے assistant والا prompt لکھا تھا اس میں کیا چیز ہم نے explicit بتائی تھی ہم نے چلیں میں پہلے آپ کو hint دیتا ہوں ہم نے بتایا تھا کہ assistant ہو لیکن ایک software company اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کیوریز بھی software company کی آئیں گے اگر ہم یہ نہ بتاتے تو دنیا میں پتہ نہیں ہر business کتنے businesses ہیں ہر business کے assistants ہیں تو وہ confused رہتا کہ میں کس چیز کا assistant ہوں general باقی چیزیں سیم تھی لیکن اس کو software اور software کے issues کے بارے میں نہ پتہ ہوتا اس کے بعد next ہمارے پاس point ہے provide context یہ جو persona assign کرنا ہے یہ بھی context کا part کہ آپ نے model کو ایک personality assign کی کہ تم ایک assistant ہو یا تم medical doctor یا تم ایک legal professional that is also a part of context کہ آپ نے اسے ایک دفعہ initialize کر دیا یا تیار کر دیا کہ تم سے اس قسم کے سوال ہوگے so that is also a part of context great اس کے بعد next ہمارے پاس control output length حارس یہ آپ نے بڑی اچھی ایک example دی تھی اور ایک چیز جو حارس نے بتائی وہ میں دوبارہ بتاتا ہوں اگر کسی نے نہیں اس پہ توجہ دی کہ جو آپ کے پاس number of tokens ہیں یا جو limit large language model کی اس میں prompt کی length اور generated output کی length دونوں consider ہوتی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے model کو کہا ہے کہ تم نے جو maximum number of tokens ہے وہ 100 generate کرنے ہیں اور prompt آپ نے 80 tokens کا دے دیا تو model کے پاس صرف 20 tokens بچیں گے آپ کو جواب دینے کے لیے تو جو token length کسی بھی large language model کی ہوتی ہے وہ shared ہوتی ہے in a sense کہ وہ input plus output دونوں کے tokens کو count کر کے maximum length بنتی ہے الگ input کی نہیں ہوتی تو اگر تو اب آپ کو idea ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے جو generated content ہے وہ زیادہ آپ چاہ رہے ہیں زیادہ لمبا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی context length یا maximum number of tokens کو بڑھا دیں گے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ بلکل precise answer دیں تو آپ ایک تو اپنی جو maximum length ہے وہ کم کر دیں گے دوسرا آپ اپنے prompt کے اندر model کو بھی کہیں گے limitations کا جو section تھا نا ہمارا context limitation کہ تم نے جواب بالکل precise دیں so be very precise تاکہ وہ لمبی stories نہ سنایں تو یہ جو control output length ہے یہ ایک switch ہے آپ کے ہاتھ میں ایک knob ہے large language model کے لئے اس کو control کرنے کے لئے کہ کس قسم کی output آپ اس سے چاہ رہے ہیں جی ہاریس restrict responses پہ بچوں سے ہم کیا expect کرتے what should they tell us what should they tell us اور میں نے ویسے لکھا ہوا ہے اور آپ پڑے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی so what should they read or tell us you should read and then tell us کہ response restriction جو ہے وہ کیسے as a parameter use ہو سکتی ہے اسے کیا فائدہ ہوگا creativity very good it's sort of a creativity switch جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو کیونکہ آپ نے ایک limitation یا restriction بتا دی اس کے علاوہ ایک اور example and then we'll let it go repetition repetition کام کر سکتے ہیں temperature کو میں نے بتایا تھا نا کہ temperature بھی ایک creativity switch ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے content content میں لفظ repeat تو آپ creativity switch زیادہ کر دیں ملکل اگر کوئی بندہ poetry generate کروانا چاہ رہا ہے تو وہ creativity zero رکھے گا بڑھائے گا اور اگر کوئی بالکل to the point output لینا چاہ رہا ہے تو وہ temperature کو بالکل minimize کر دے گا zero کر دے گا so اس کے بعد ایک جو آپ کا last step وہ ہے experiment and iterate کہ تجربے کرتے جائیں اور اس کو refine کرتے جائیں improve کرتے جائیں کہ اچھا یہ دیکھیں کیونکہ آپ سب سے پہلی چیز پڑھانا شروع کیا تھا لیکچن میں ہم لوگ نے آپ کو tokens پڑھایا تھے جو model کی input جس طرح آپ word by word ہر sentence کو پڑھتے ہیں اور word by word understand کرتے ہیں اور اگر ان کا sequence خراب ہو جائے تو آپ کی جو output ہے وہ process آپ سوچ میں پڑھ جاتے ہیں اور سوچ کہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں لیکن model ایسا نہیں کر سکتا model کو جو آپ نے word by word چیزیں دیں ہیں وہ ایک ایک word ایک ایک token اس کی output کو effect کرتا ہے تو ایک word بھی آپ کے prompt میں ایسا ہوسکتے ہیں جو آپ کے product کو prompt جو model کی output ہے اس کو زمین سے اسمال پر لے جا سکتا ہے اور ایک word ایسا ہوسکتے ہیں جو اس کو نیچے لاسکتا ہے تو یہ ایک repetitive process ہے اور دیکھیں litmus test رفاہر نے بڑا آپ کو اچھا بتایا تھا کہ آپ نے یہ عظیم کر رہا ہے کہ model ایک بزرگ آدمی ہے جس کے پاس دنیا جان کا knowledge ہے لیکن اس کو سنائی ذرا کام دیتا ہے اگر آپ وہ prompt لکھیں گے جو خود آپ کو بھی صحیح طرح سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ وہ model کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہوگا تو be explicit step wise لکھیں اور اس کو step میں توڑیں صحیح to the point focus سوال پوچھیں تو یعنی آپ یہ assume کر لیں کہ آپ کے سامنے وہ بزرگ بابا جی with knowledge بیٹھے ہیں آپ نے ذرا آہستہ آہستہ بولنا ہے بابا جی کو پہلے یہ بھی بتا دینا ہے کہ بابا جی آپ قنوندان ہے یا ڈاکٹر ہے اور اس کے بعد بابا جی کو limitations بھی بتا دینا ہے پھر وہ آپ کو بڑا proper answer دیں گے اپنے knowledge کی base پر لیکن explicit ہونا چاہیے focus ہونا چاہیے to the point ہونا چاہیے اور یہ جو anatomy ہم نے آپ کو بتائی ہے یہ ایک starting point جیسے کہ میں نے اور حارس نے بعد میں explain کیا تھا کہ اس پر بڑی نئی research آتی رہتی جیسے ہم نے آج ایک research پڑھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی کہ یار آپ prompt کے اندر صرف emotional جملہ بھی ڈال دیں گے نا تو آپ کی output بہت بہتر ہو جائے یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ microsoft کے researchers کہتے ہیں تو that is something new for us to prompt engineering میں اسی طرح آپ کو بہت ساری نئی نئی باتیں پتا چلیں گے اسی طرح ہم نے بہت سارے experiment کیا جو ہم نے ڈالے نہیں کیا کیونکہ یہ اتنی بڑی field ہے اس کو اگر میں کہوں کہ آپ actually programming کر رہے ہیں natural language میں تو یہ غلط نہیں ہوگا actually آپ programming کر رہے ہیں لیکن natural language میں programming کر رہے ہیں یعنی کہ بولنے والی language میں program لکھ رہے ہیں تو آپ جتنا اچھا program جتنا سوچ سمجھ کے لکھیں گے اتنا زیادہ وہ اچھا کام کرے گا اور آپ کے الفاظ کا اثر بھی large language model پہ اتنا ہی زیادہ ہوگا آج ہم نے general سا discussion کی جو کہ ایک بہت important discussion ہے large language model کو use کرنے کے لئے آج آپ نے دیکھا کہ ایک prompt کے پانچ اور ایک optional چھے important parts کیا ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ prompts جو ہے وہ apply کیے اس کے بعد حارس نے بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو play ground open ai کہا ہے اس کے بارے میں بتایا اور اس play ground کے اندر بہت سارے جو different parameters تھے ان کا purpose ہم نے discuss کیا اور یہ discuss کیا کہ کس طرح ان parameter کو ہم change کریں تو model سے ہم different اپنے مطلب کی output extract کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر حارس نے assistant API تو ابھی نہیں آئی assistant کا جو play ground ہے اس کے بارے میں ہمیں idea دیا تو next انشاءاللہ جو کل کا lecture ہے اس میں ہم start ہی diffusion model سے کریں گے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ diffusion کیا ہوتا ہے diffusion actually physics کا concept ہے یہ نام کیوں پڑا اور اس کے بعد ایک general idea کہ diffusion model کیسے کام کرتے ہیں پھر اسی طرح ہم diffusion model کے بھی play ground پہ جا کے prompts دیکھیں گے اور کل آپ ایک نئی چیز دیکھیں گے negative prompting کیا ہوتی ہے جو ہم آپ کو images کے اندر دکھائیں گے اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس time بچا تو پھر ہم اپنا جو python کا یا basic جو ہماری programming fundamental موڈیول ہے اس کی basics جو ہے اس پہ discussion start کریں گے تو ابھی کے لیے اتنا ہی تو حریس مرخل آج کے لیے پھر اتنا ہی کل انشاءاللہ diffusion model پہ ہم discuss کریں گے اور diffusion model کو action میں دیکھیں گے تو ہمارے لیے دعا کیجئے دعا میں یاد رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑے رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں اس particular مقصد میں جس کو ہم نہائید effort سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس میں غلطیاں کتائیاں مسئلے مسائل challenges ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس کو بہتر سے بہتر کریں تو اللہ تعالی ہمیں بھی تفیق دے کہ ہم اس کو اور زیادہ بہتر اور improve کر سکیں تو انشاءاللہ پھر کل تک کے لیے خداحافظ کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا